میرے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ جنب جماعت کے طلبہ و طالبات ہیں میرے ان سے استعداد ہے کہ وہ اپنی جو درسی کتاب ہے اس کا سفر نور ایک سو چورا سی اپنے سامنے نکال کر جو مسنوی یہاں پر لکھی ہے مرد محمد شوق نے دنیا کی نامائداری ہے نور محمد شوق صاحب کے جو نظر ہے جو مسنوی ہے دنیا کی نامائداری ہے دنیا پر یہ سواد ہے اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے اس لئے ہم اندران کو اس چیز میں رشک نہیں کرنا چاہیے یہ جو دنیا ہے یہ عبرت کی جگہ ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے ایک سرائے ہے جس طرح ہم ایک سرائے میں جاتے ہیں اس طرح ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مستقل طور پر قیام کیا نہیں آجاتا ہے جس کو ہم ایک تھوڑی دیر کیلئے قیام بھی کر سکتے ہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی یہاں پر نہیں بتا سکتے اس کو ہم سرائے کہتے ہیں اس لئے یہ جو دنیا ہے ایک سرائے کی جگہ ہے ایک عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جو موت ہے وہ ناکھانی ہے وہ اچانک ہوتی ہے اور یہاں پر شاہ نے کہا ہے کہ جن کے اونچے اونچے مکان تھی آج وہ تنگ قابون میں پڑے ہیں اور جن کے سروں پر قل تک جہاں پر قل تک توج ہو کرتا تھا آج ان کی سروں پر یہاں پر ان کی سر ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کا جو سر کو ٹھوکر لگی جا رہی ہے کل جہاں تک ہمیں بلکل فولی فول دکھائی دیتے تھے وہاں پر آج گانٹے ہی گانٹے نظر آتے ہیں کل جہاں جس چمر میں جہاں پر اولو بولڑے جو بھن بھنوں کا حضون تھا وہاں پر آج اولو بولڑے ہیں کل تک جو نوجوان تھے جو صاحبی شوکت تھے آج نہ وہ خود ہیں نہ انکہ مکان باقی ہیں اور یہاں تک کہ ہم کا نام بھی باقی نہیں ہے اور یہاں پرitel جو مکین دیا جو مکاموں میں رہتے تھے اگر وہ مکین ماں پر نہیں ہیں مکان وہاں پر ہیں لیکن مکین وہاں پر نہیں ہیں مکانے میں رہ کرتے تھے اور جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے جو اپنے وقت کے بہت بہت بیادر تھے اب ان کا نام لینے کیلئے بھی کوئی دیار نہیں ٹھوکر ہے اپنی بادشاہت پر اپنی حشمت پر اپنی دولت پر اپنی عزت پر اپنی کسی چیز پر فقر نہیں کرنا چاہے گمڑ نہیں کرنا چاہے ناؤز نہیں کرنا چاہے اور یہ جو دنیا کی جو گردش ہے اس گردش نے ہر ایک وہ اپنی اس چکی میں بس کر فرق کا ڈیار ڈالا ہے یہاں پر ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے یہ جو دنیا کی جو گردش ہے اپنی اس گردش کی وجہ سے ہر ایک چیز کو اپنے اندر ختم کر لیتی ہے اس لئے یہاں پر کوئی انسان اپنے آگ پر گمڑ نہ کرے ناؤز نہ کرے اور جو لوگ اپنے اوپر رشک کرتے تھے اپنی خوبصورتی پر رشک کرتے تھے ان کی خوبصورت بھی ختم ہوئی کیونکہ یہ دنیا کا کار کھانا ہی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز پر ناؤز نہیں کرنا چاہیے یہاں پر شاید میں ہمیں یہ چیز سمجھانے کی مشکل ہے کہ آپ کو گمڑ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں گرور نہیں کرنا چاہیے یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے تب جا کے آپ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کو آج سی اختیار کرنی ہے آپ کو ان کے سارے اختیار کرنی ہے اگر آپ دنیا میں رتبہ چاہتے ہو تو آپ کو آجزی سے کام لینا چاہیے ان کے سارے سے کام لینا چاہیے نرمی سے کام لینا چاہیے مجرمید ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہی سمجھنائی ہوگی اس لئے مسئلہی کا پورا جو ممبا جو ہے وہی یہ ہے کہ جو دنیا ہے یہ ناپائدار ہے اس لئے دنیا میں انسان کو آجزی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کے سارے کے ساتھ رہنا چاہیے باقی وسلم